جمع کشمیر میں فور جی کنیکٹیوٹی بند ہوئے نو مہینوں سے زیادہ ہو چکے ہیں اور سرکار کی طرف سے کوئی بھی سنکیت نہیں دیے جا رہے ہیں کہ کب تک اس کو ریسٹور کیا جائے گا ٹو جی کو ریسٹور کر کے سرکار نے سپریم کورٹ کے آدیشوں کی بھی اوہل نہ کرنے کی کوشش کی ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کارن نہیں ہے کہ جمع کشمیر میں لوگوں کو فور جی سے ونچت کیا جائے ہر طرف ایک شور اٹھرا نوجوان ودیارتی پروفیشنلز ٹریڈرز اور مختلف سیکشنز آف سوسائیٹی لگاتار فور جی ریسٹور کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ زندگی کا ایک ضروری حصہ بن چکا ہے فور جی اور آج کل کوئی بھی ایکٹیوٹی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے بغیر نہیں چل سکتی ہے لیکن سرکار ایک اتھوریٹیرین رویہ اپنائے ہوئے ہیں کوئی کارن نہیں ہے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ اگست کو جب مکمل طریقے سے انٹرنیٹ کو بین کیا گیا جمع کشمیر میں کیا اس کے بعد انفلٹریشن نہیں ہوئی کیا اس کے بعد انفلٹریشن نہیں ہوئی جب آپ نے ٹو جی کو ریسٹور کیا اور کیا آپ اس کنیکٹیوٹی کو بین کر کے انفلٹریشن کو روک سکتے ہیں سرکار کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن صرف اپنی پاور اور آثوریٹی کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے فور جی کنیکٹیوٹی سے جمع کشمیر کے لوگوں کو محروم رکھا جا رہا ہے نوجوانوں کو بہت زیادہ دکت اس کے وجہ سے آ رہی ہے ودیارتیوں کی پڑھائی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے آن لائن کلاسز شروع کر دی ہیں لیکن کس طریقے سے آپ کلاسز کو چلائیں گے جب آپ کے پاس پریابت سنسادن نہیں ہے اور پراپر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی انہینڈڈ کنیکٹیوٹی فری فلو آف انفرمیشن ہی آپ الاغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سرکار کہ اس رویے کی چاروں طرف سے نندہ ہو رہی ہے اگر اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ صرف اندھ بھگت ہیں وہ بی جے پی کے کچھ ایک پیڈ لوگ ہیں جو فور جی کنیکٹیوٹی نہیں چاہتے ہیں اور جب بھی فور جی کنیکٹیوٹی کو رسٹور کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ بی جے پی کے چندے کارکون کچھ اندھ بھگت کچھ یوسفل ایڈیٹس میں کہوں گا میں سوسائیٹی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سب کو ایک سر میں آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ہمارے نوجوانوں کا بہت زیادہ نقصان پہلے سے ہو چکا ہے ٹریڈرز کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے سیول سوسائیٹی کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اور اس کے لیے ایک سر میں آواز اٹھا کر ہمیں سرکار کو پرسویٹ کرنا ہوگا کہ جلد سے جلد جمع کشمیر کے عوام کو بھی فور جی کنیکٹیوٹی مہیا کروائی جائے تاکہ جو زندگی کی رکی ہوئی رفتار ہے وہ پھر سے پورے اپنے طریقے سے شروع ہو سکے اور جو نقصان جو ہے الگ لگ ورگوں کا ہو رہا ہے اس کو رکا جا سکے اور خاص طور پر اس وقت میں جبکہ کرونا وائرس کا کہر چل رہا ہے لوگوں کو انفرمیشن چاہیے جو سندیس ڈاکٹرز دے رہے ہیں سائنٹس دے رہے ہیں وہ پوری انفرمیشن لوگوں تک پہنچنا بہت لازمی ہے اور اس کے لیے بھی فور جی کنیکٹیوٹی کو رسٹور کرنا بہت بہت لازمی ہے سائنٹس دے رہے ہیں سائنٹس دے رہے ہیں سائنٹس دے رہے ہیں سائنٹس دے رہے ہیں سائنٹس دے رہے ہیں